بسم اللہ الرحمن الرحیم راز ڈیفٹ چینل کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو تین ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے کھانے سے مردانہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں زیادہ استعمال کی جائیں تو انسان دیرے دیرے نامردی کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق تین ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کے استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز آپ اسے ابھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو ہماری ایندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ناظرین ہم آپ کو تین ان چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو استعمال کرنے سے مردانہ طاقت کمزور ہوتی ہے لیکن پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے فرمان کے مطابق ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کو کھانے سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ طاقتور بن جائیں گے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میری مردانہ طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے میں ایسا کیا کروں کہ مجھ سے میری یہ بیماری جدا ہو جائے میری یہ بیماری ختم ہو جائے یہ سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمانے لگے اے شخص اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کو اگر انسان استعمال کرتا ہے تو اللہ کے کرم سے ایسا انسان اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور ایسا انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا ایسے انسان میں کبھی مردانہ کمزوری نہیں آئے گی یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین وہ کونسی چیزیں ہیں کہ جن کو کھانے سے انسان طاقتور رہتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اے شخص اگر تم ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ان چیزوں کو کھایا کرو یعنی ان تین چیزوں کا عرضانہ استعمال کیا کرو آپ نے فرمایا اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تم صحت مند رہو اور تمہیں طاقت ملے تو تم روزانہ ایک انڈا کھایا کرو رات کو ابال کر ایک انڈا کھاؤ اس سے تمہارے جسم میں خوب طاقت آئے گی انڈا کھانے سے تمہارے جسم کو مضبوطی بھی لے گی اور تمہاری ہڈیاں بھی خوب مضبوط ہوں گی دوسری چیز ہے بادام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اگر تم ہمیشہ طاقتور اور صحت مند رہنا چاہتے ہو تو تم ہر روز کچھ بادام کھا کر سویا کرو کیونکہ بادام کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بادام کھانے سے انسانی جسم مضبوط ہوتا ہے اور یوں وہ ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے مگر اے شخص یاد رکھنا ایک دن میں روزانہ چار سے پانچ بادام رات کو پانی میں بھگو کر رکھ لیا کرو اور صبح اٹھ کر چھیل کر انہیں کھایا کرو یہ تم کو بہت ہی فیدہ دیں گی اس سے تمہاری یاداشت بھی تیز ہوگی نمبر تین خجور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا تیسری چیز خجور ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ طاقتور رہو ہمیشہ صحت بند رہو اور مردان طاقت رہے تو ہر روز رات کو کچھ خجور کھا کر سویا کرو اور یہی نہیں بلکہ روزانہ رات کو خجور اور کشمش بھگو کر رکھ دیا کرو اور صبح صبح ان کو گرم دودھ کے ساتھ کھایا کرو یاد رکھو خجور ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا ہے خجور میں اللہ تعالیٰ نے بیچمار برکتیں رکھی ہیں تو ناظرین آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی حقایت مولازہ کی جس میں آپ نے ان غزاؤں کے بارے میں بھی جانا جو مردانہ طاقت کے لئے مفید ہیں لہٰذا ان غزاؤں کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کیجئے چلیے اب آپ کو وہ تین چیزیں بتاتے ہیں جو چیزیں مردانہ طاقت کو کمزور کرتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کھنٹی اچار کچھے آموں کی اچار یہ اچار مردوں کو نہیں کھانی چاہیے اگر تو مرد اس کا استعمال بہت زیادہ کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا استعمال کریں گے تو یہ مردوں کے لئے درست نہیں ہے اس سے مردانہ کمزوری پیدا ہوتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ نامرد ہو جاتا ہے اگر تو آپ کبھی کبھار یہ اچار کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ چل سکتا ہے لیکن اس کا مسلسل استعمال مردوں کو نہیں کرنا چاہیے اس سے نامردی کا سامنا ہو سکتا ہے نمبر دو ہے لیمو اگر آپ اپنی مردانہ طاقت کو کھونا نہیں چاہتے تو آپ لیمو کا بہت زیادہ استعمال ہرگز نہ کریں لیمو بھی کھٹی چیز ہے اور مردوں کے لئے نقصان دہے بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو لیمو ڈال کر کھاتے ہیں اگر آپ ایسی غلطی کرتے ہیں تو اس کو آج سے ہی ترک کر دیں اس کے ساتھ ایک اور غلطی جو کہ باقی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ پیٹ کم کرنے کے لیے صبح اٹھ کر لیمو پانی کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے یہ نقصان دہے اور اس کے استعمال سے بھی نامردی کی شکایت ہو سکتی ہے اور دیرے دیرے اس سے مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے اور انسان نامرد ہو جاتا ہے ناظرین تیسری چیز ہے ایملی اگر آپ ایملی کے شوقین ہیں ایملی کھاتے ہیں تو آج سے ہی اس کو کھانا بند کر دیں کیونکہ ایملی بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے مردانہ کبزوری پیدا ہوتی ہے اکثر مرد حضرات جو سموسے اور کچوری کے شکین ہوتے ہیں وہ ایملی سے تیار کی ہوئی چٹنی کے ساتھ سموسے کھانا پسند کرتے ہیں اور یوں وہ روزانہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایملی کا استعمال کرتے ہیں اس کا اگر مسلسل روزانہ استعمال کیا جائے تو بھی دیرے دیرے مردانہ طاقت کم کرتی ہے اور انسان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ دیرے دیرے نامرد ہو جاتا ہے ناظرین یہ تین چیزیں آپ نے بہت کم استعمال کرنی ہے ان کا آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ ان کا زیادہ استعمال کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور مرد حضرات تو اس کے زیادہ استعمال سے دور ہی رہیں ورنہ ان کو مردانہ طاقت سے ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے ناظرین جانے سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تین ایسے کاموں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے اور ان کاموں کی وجہ سے انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے نمبر ایک رات کو بہت دیر تک جاگنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوئے رہتے ہیں ایسے لوگ وقت سے پہلے بوڑے ہو جاتے ہیں یعنی ایسے لوگ وقت سے پہلے اپنے مڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں یاد رکھو رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا انسانی صحت کو خراب کرتا ہے اسی لیے چاہیے کہ رات کو دیر تک نہ جاگے بلکہ عشاء کے بعد جلد سونا چاہیے اور صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں انشاءاللہ آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی نمبر دو ہر وقت غمی پریشانی میں رہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوسرا کام ہے ہمیشہ پریشان رہنا ٹینشن میں رہنا جو لوگ ہر وقت پریشانی میں اور غم میں کھوئے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی وقت سے پہلے بڑھاپے کی اوڑ پہنچ جاتے ہیں اسی لیے زندگی میں ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے نمبر تین زیادہ صحبت کرنا ناظرین حضرت علی رضی اللہ ہوتالہ عنہ نے فرمایا جو لوگ ہر روز اور حد سے زیادہ اپنی میوی سے صحبت کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی وقت سے پہلے بڑھے ہو جاتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل راز ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والے مزید اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہمی و ناصر ہو آمین